آدیباسی سینگل ابیان کے طرف سے سائیب گنچ کی ایسائی روپہ ترکی معاملے میں جھارکن سرکار کے خلاف جن بیرودی رویہ اپنانے کا عروب لگاتے ہوئے دھرنا دیا گیا سنگٹن کے جلہ دیکش سکدے مرمو نے کہا کہ روپہ ترکی معاملے میں صوبے کی ہیمن سرکار کی رہستے میں چپی ہر کسی کو پریشان کر رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہیمن سرکار اصلی گناہ گاروں کو بچانا چاہتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ شہید سیدو مرمو کے بنشج رامشور مرمو کی سندگد موت کے معاملے پر بھی ہیمن سرکار نے چپی ساتھ رکھی ہے سکدے مرمو صاف لحظے میں کہتے ہیں کہ ہیمن سرکار کی کاریپرنالی سے ایسا لگتا ہے کہ جنتہ کی انہیں کوئی چنتہ ہی نہیں ہے مرمو نے دونوں ہی معاملوں کی جانچ سی بے اے سے کرانے کی مانگ کی وہ بتاتے ہیں کہ ستہ کا گھمن ہیمن سرکار کو مہنگا پڑے گا سی بے اے جانچ سے مکڑنے کی کوشش نئے کو دبانے کی منشہ رکھتی ہے دیوازی سماس دونوں سندگ موتوں پر دکھی ہے نئے کے لئے سنگرش آگے بھی جاری رہے گا فیلحال جس طرح سے لگتا ہے اس معاملوں کے لئے کا ڈھلمر رویہ اپنایا جارہا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ سچ کو چھپانے کی کوشش کی جارہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اس معاملے پر ہیمن سرکار کیا کچھ قدم اٹھاتی ہے کیونکہ ایروپا کا پریبار لگتار سرکار سے سی بے اے جانچ کی مانگ کرنے میں لگا ہوا ہے ایٹی پی نیوز روم کی رپورٹ